بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے گالک کڑی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ سردیوں کی ایک خاص ریسپی ہے اور ایسے افراد جو جسمانی دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک خاص ریسپی ہے اس کو ہربل ریمڈی کے طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بارہ سے پندرہ کلیاں لیسن کی لینی ہے لینا ورنہ یہ کڑی جو ہے یہ کڑوی بنے گی بارہ سے پندرہ کلیاں لیسن کی لے لیں دو سے اڑھائنج کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں دو ہری مرچیں اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ہری مرچیں ادرک اور جو لیسن کی کلیاں ہیں ان کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور جو پیاز ہے اس کو آپ چاہیں تو فائنلی چوب کر لیں یا پھر اس کا بھی پیسٹ بنا لیں اب میں نے چولا جلا لیا ہے اور پین میں ایک چوتھائی کا پوائل میں نے شامل کر دیا ہے ساتھ ہی اس میں چوب کیا ہوا پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے پیاز کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے ایک میڈ تک جب یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم لیسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈال دیں گے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بھی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کا کچھاپن بھی چلا جائے یہ دیکھئے پانچ منٹ تک میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اب ہم نے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے ہیں ٹیسٹ کے مطابق اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اس میں نہ کشمیری لال مچ کا استعمال ہوتا ہے صرف کلر کے لیے لیکن میں ٹیسٹ کے لیے اس میں ون ٹی سپون چلی پاوڈر استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لال مچیں کشمیری استعمال کر لیں یا چلی پاوڈر ڈال دیں ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ڈال دیں اور یہ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون ہی اس میں ہم نے گرم سالہ پسا ہوا ایڈ کرنا ہے اب مثالوں کو بھی ہم نے دو سے تین میڈ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ مثالیں اور جو ادھرک لیسن ہے یہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے تقریباً تین میڈ تک میں نے مثالوں کو بھی بھون لیا ہے تو اب اس میں میں ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر لے کر تو اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اتنی دیر تک ہم نے اس ٹیماتر کو بھی بھوننا ہے سارے مثالوں کے ساتھ جب تک کہ آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا جب آئل سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں واٹر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے میں ساتھ ساتھ برابر اس میں چمچ چلاتی جا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ فلیم ہم نے ہلکہ ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر بہت جلدی یہ کڑی جو ہے یہ نیچے سے جلنے لگ جائے گی اب اس میں ہم نے جتنی گریوی رکھنی ہے اتنا پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے تقریباً دو سے اڑھائی گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اس پر ڈھکن لگا دینا ہے لو فلیم کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ میں جو پانی ہے اس میں بھی اوبال آ جائے گا اور یہ ہماری کڑی جو ہے یہ پک جائے گی یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد یہ کڑی اچھی طرح سے پک چکی ہے تو اب اس میں چوب کیا ہوا ہم نے دھنیا ڈال دینا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سوپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سائیڈ ڈش کے طور پر روٹی یا چاول کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اگر ریسپی پساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ